اسلام علیکم دوستو میں ہوں کمران اور آپ دیکھیں اپنا یوٹیوب چینل کمران فوڈ اینڈ ویلوگز دوستو امید کرتا ہوں آپ اور آپ کے گھر والے بلکل خیریہ سے ہوں گے آج میں لیکن ہوں آپ کے لئے ایک نئی ویڈیو تھملے سے تو آپ سمجھ گیا ہوں گے ویڈیو بنانے کا میرا مقصد تو نہیں تھا آج پر راہ جو ہے کہ ایسی بات ہوئی ہے جو جس کو دیکھے یار میرا کافی دل دکھا ہے یار آپ لوگ اس چینل سے بہ خوبی واقف ہیں احمد بھائی اور رابیہ سسٹر رابیہز لائف چینل کافی یار انہوں نے گریب لوگوں کی سپورٹ کی ہے کافی یار گریبوں کے گھروں تک انہوں نے راشن پہنچایا ہے یار اتنا یعنی ہسنے مسکرانے والے لوگ یعنی دوسروں کے چہروں پر خوشی بھی کھیرنے والے لوگ رات وہ اس طرح یار بندہ ایک روح ہو رہا ہے جس کو بھائیوں کی طرح مانا ہے اور رابیہ سسٹر کو منہ اپنی بہن کی طرح مانا ہے اور کچھ لوگوں کی وجہ سے یار اُن کی آنکھوں میں رات میں نے آنسو دیکھ کے مجھے یار میری آنکھوں میں آنسو آگیا ہے کہ کچھ لوگ اس ہاتھ تک بھی گر سکتے ہیں یار ویوز لینے کے چکروں میں یار آپ لوگ اس ہاتھ تک گر سکتے ہیں یار آپ کے گھر میں بھی ماں بہن بیٹی ہوگی یار آپ اپنی ماں بہن بیٹی کی عزت کے لیے تو ہر قدم یعنی اٹھا سکتے ہیں ان کی عزت کی رخوالی کرنے کے لیے آپ یعنی قتل و غیرہ تک آپ لوگ آ جاتے ہیں تو یار آپ کسی کی بہن یا کسی کی بہن بیٹی میں اس طرح یار آپ اس طرح کی یعنی باتیں کریں گے اس طرح تک آپ لوگ یار گر سکتے ہیں یار اگر یوٹیوب پہ کامیاب ہونے کے بعد اگر یہی زلالب ملنی یعنی تو یار میں بھی یوٹیوب بار یعنی بڑا یوٹیوب بار نہیں بننا چاہتا کہ کل کو یار میں کامیاب ہو جاتا ہوں کل کو میری یعنی بہن بیٹی یا ماں پہ کوئی اس طرح کی گھٹیا باتیں کریں مجھ سے برداش یار نہیں ہو سکے گا نہیں ہو سکتا جتنے ہی بغیرت مند لوگ ہیں نا یار اس حد تک کوئی بھی نہیں گر سکتا جو ہوتے ہی بغیرت ہیں نا یار جن کی اپنے یعنی کوئی عزت نہیں ہوتی وہ دوسروں کی عزت اچھالتے ہیں غیرت مند جو ہوتا ہے نا جو ماں بہن بیٹیوں والا ہوتا ہے نا جو غیرت مند ہوتا ہے وہ یعنی اپنی بیٹیوں کی بھی عزت کرتا تو دوسروں کی بیٹیوں کی بھی عزت کرتا ہے وہ یعنی کسی کی بیٹی یا بہن پہ یعنی اس طرح کی گھٹیا باتیں نہیں کرتا یعنی آپ لوگ جو اس طرح کی گھٹیا ویڈیوز بناتے ہیں اس سے آپ لوگوں کی تربیت کا پتہ چلتا ہے آپ لوگوں کی یعنی کردار کا پتہ چلتا ہے آپ لوگوں کی یعنی نسل کا پتہ چلتا ہے کہ آپ کس نسل سے تعلق رکھتے ہیں جو بھی اس طرح کی ویڈیوز بنا رہے ہیں جس کی وجہ سے کسی کی آنکھوں میں آسوں آئے مجھے نہیں لگتا کہ وہ خاندانی ہوگا یا غیرت مند ہوگا میں اگر کچھ کہوں گا نا تو میرے سبسکرائبر بھی کہیں گے کہ آج کامران بھائی کو کیا ہو گیا کہ اس طرح کی باتیں کیوں کر رہے ہیں یار احمد بھائی اور رابیہ سسٹر آپ سب ان کے نام سے واقف ہیں ان کے چینل کو آپ سب جانتے ہیں سب ان کی ویڈیوز آیاں آپ واج کرتے ہیں کسی کے بارے میں انہوں نے آج تک اپنے چینل پر کوئی اس طرح کی بات نہیں کی کسی کا انہوں نے کوئی دل نہیں دکھایا پر کچھ لوگوں نے ویوز کے چکروں میں رابیہ سسٹر کی عزت اچھا لی ہے یار آپ بھی ماں بہن بیٹی والے ہوں گے آپ کی کوئی گھر کی عزت کو کہ اس طرح اچھا لیں آپ سے برداش نہیں ہو سکے گا تو یار آپ کسی کی عزت کو چھال رہے ہیں اس سے کیا برداش ہوگا یار میری آنکھوں میں آسو آگیا رات احمد بھائی کی آنکھوں میں آسو دیکھ کے کہ یار ایک بندہ یعنی دوسروں کو خوش کرنے والا اس بندے کو یار آپ لوگوں نے رولا دیا ہے اس کی یار گھر بچوں کی عزت کو یعنی اس کی بھی یعنی رابیہ سسٹر کی عزت کو آپ لوگوں نے اتنا یار اس حد تک آپ لوگ یار نہ جائیں خدارہ میں آپ لوگوں کو کہتا ہوں یار آپ نے ویوز لینے ویوز لینے کے اور بھی کئی طریقے ہیں ویوز لینے کے اور بھی کئی طریقے ہیں آپ اس حد تک نہ گرے کہ یار کسی کے آپ کی وجہ سے کسی کی آنکھوں میں آسو آئے آپ نے صرف احمد بھائی لوگوں کی آنکھوں میں آسو نہیں دی ہے ہم جتنے بھی ان کے یار دیکھنے والے ہیں ان کو پسند کرنے والے ہیں آپ نے ان کی آنکھوں میں بھی آسو دی ہے یار آپ بھی بہن بیٹھیوں والے ہیں آپ کسی کی عزت کو کیوں چھال رہے ہیں یار میں ہاتھ جوڑ ہوں آپ لوگوں کے آگے کہ اس طرح کی یار ویڈیوز نہ بنائیں کہ کسی کی عزت خراب ہو یار آپ نے ویوز لینے ویوز اور بھی طریقے بہت ہیں لینے کے اس طرح تک آپ لوگ نہ جائیں باقی احمد بھائی ہم آپ کے ساتھ ہیں آپ کے ساتھ کھڑے ہیں اور انشال آپ لوگوں کے ساتھ ہم کھڑے ہیں کھڑے رہیں گے میرا بہت دل دکھا ہے میں نے احمد بھائی کی جب وہ ویڈیو رات دیکھی ہے کس طرح وہ یار رو رہے ہیں یار اگر ان کا کردار آپ کو پسند رہی ہے آپ ان کی عزت نہیں بھی کرتے نہ کریں آپ کو پسند بھی نہیں ہے نہ دیکھیں ان کی ویڈیو پر خدارہ جو وہ گریب لوگوں کی مدد کرے ہیں جو گریب لوگوں کے گھروں تک راشن پہنچا رہے ہیں ان کو ان گریبوں کی وجہ سے تو اس طرح آپ ان کو بدنام نہ کریں ان کو زلیل نہ کریں ان کی وجہ سے اگر کسی کے یار گھر میں چولا چل رہا ہے نا وہ چولے آپ لوگ نہ بند کروائیں خدارہ میں آپ لوگوں سے آج جوڑتا ہوں احمد بھائی اور رابیہ سسٹر نے کبھی کسی کا کوئی برا نہیں چاہا سب کی انہوں نے رسپیکٹ کی ہے وہ یار اس حد تک آپ لوگوں نے ان کو اتنا تنک کر دیا کہ وہ اس طرح روتے رہے ہیں پہلے وہ یار تکلیف میں بیچارے بیمار ہیں بیمار بندے کی تو یار یار بیمار بندے کا بندہ پوچھنے کے لئے جاتا ہے اس کی طبیعت پوچھنے کے لئے جاتا ہے آپ لوگوں نے تکلیف میں بھی اس کو یار اتنا مزید اٹینشن میں ڈال دیا آپ اس کی بیوی کی عزت کو چھال رہے ہیں ہماری بہن کی عزت کو آپ لوگوں چھال رہے ہیں آپ لوگوں سے میں آج جوڑ کے ملتے کرتا ہوں کہ آپ لوگ اس طرح کی ویڈیوز نہ بنائیں ہاں آپ لوگ بنائیں ویڈیو یوٹیوب آ رہے ہیں آپ یوٹیوب تک ہی محدود رہیں ان کے چینل سے آپ کو کوئی پرابلم ہے یا ان کی ویڈیوز سے آپ کو کوئی ویڈیو میں ان کی بات کوئی آپ کو پسند نہیں آتی کسی کو کوئی حق نہیں بنتا کہ کسی کی یار زندگی میں دکھل دے کسی کی یار عزت اس طرح اچھالے میری بات اگر آپ لوگوں کو بری لگتی ہے تو یار میں آپ لوگوں سے ہاتھ جوڑ کے معافی مانگتا ہوں پر خدا رہ اس طرح نہ کریں باقی احمد بھائی میں آپ لوگوں کے ساتھ تھا انشاءاللہ ساتھ رہوں گا آپ کو اسلام آباد میں کسی جگہ پہ بھی سپورٹ کی ضرورت ہو میں آپ کے لئے حاضر ہوں میں آپ کی سپورٹ کرنے کے لئے تیار ہوں جن لوگوں نے آپ کا دل دکھایا جن لوگوں نے آپ کی عزت اچھالیا ان کو ہم کبھی بھی معاف نہیں کریں گے اور ان کو ان کے انجام تک ضرور پہنچ جائیں گے ہم سے جتنا ہو سکے گا ہم آپ کی سپورٹ کرنے کے لئے تیار ہیں صرف آپ ایک آواز صرف ایک دفعہ آپ آواز اٹھائیں آپ قدم اٹھائیں ہم آپ کے ساتھ ہیں ساتھ رہیں گے انشاءاللہ اگر میری ویڈیو آج کی پسند آئی ہو تو خدارہ احمد بھائی اور رابیہ سسٹر کے حق میں اٹھیں ہم سب ایک فیملی کی طرح ہے ہماری فیملی میمبر پہ اگر کوئی مصیبت آتی ہے تو ہم سب ان کے ساتھ ہیں ہمارا فرض بند ہے کہ ہم سب ان کے ساتھ کھڑے ہو جائیں چند لوگ ہیں جو ان کے ان کو اتنا پریشان کر رہے ہیں ان کی جان کو خطر ہے آپ لوگ خدارہ اٹھیں اور ان کا ساتھ دیں موسیقی موسیقی